اورنیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسود الدین اویسی نے جمعے کے روز تاریخی مقام اجید اور اس کے اطراف و اکناف میں جاری اور مکمل کاموں کا اچھا سلیا انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائدگی پر تاریخی مقام اجید میں وضوح کے لیے اثر نو ہاؤس اور مرد و قواتین کے لیے بید الخلاقی تعمیر مکمل کی گئی ہے جس کا کام کئی دنوں تک ٹھپ رہا اس کا علاوہ لار بزار میں وارٹر پائپ لائن کی تنصیب مہاجرین کیمپ کی پرانی سبرچ لائن کی تبدیلی کے کاموں کی تکمیل عمل میں لائی گئی ہے وہیں اسود الدین اویسی نے لار بزار میں جاری کاموں کی تکمیل کو فوری حقینی بنانے کی ہدایت دی ہے اس کے اتحاد مسلمین کے رکن اسمبلی اراکی نے بل دیا کی نمائندگی وہ ان کی دلچسپی کی بنیاد پر مکہ مسجد میں جو وضو کا ہاؤس کا پورا کام اثر نو کیا گیا جس کی لاغت باویس لاکھ سکیس ہزار روپیے تھی آج الحمدللہ وہ پورا کام مکمل ہو چکا ہے اور فاؤنٹین کے ساتھ جس کا آج افتداء بھی ہو گیا ہے اور مکہ مسجد میں خباتین اور مرد حضرات کے لیے بیت الخلا جو پرانا تھا اس کو ڈیمالش کر کے وہاں پر ایک کورڈ کی لاغت سے خباتین اور مرد حضرات کے لیے بیت الخلا اور وضو کا اعتزام وہاں پر تعمیر ہو چکا ہے جس کی لاغت ایک کورڈ کے تھی اور ساتھی ساتھ لال وزار مینڈ روڈ پر ایک پانی کی لائن جو ڈیمیش تھی پولیٹیٹ تھی وہ بھی کام الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا اس کی لاغت دس لاکھ پچپن ہزار روڈ ساتھی ساتھ مہاجرین کیمپ میں جو مکہ مسجد سے متصل علاقہ ہے وہاں پر ری مادلنگ ہوئی سیوریز لائن کی جو پرانی ڈائمیش ہو چکی تھی ٹو ہنڈڈ ایمائی ڈائر سیوریز لائن کی وہ بھی کام مکمل ہو چکا ہے اس کا افتداء آج ہوا ہے اس کی لاغت انیس لاکھ روڈ ہے اور وہیں پر ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ میں اٹھارہ لاکھ کی لاغت سے سیوریز لائن نہیں ڈالی گئی وہ کام بھی الحمدللہ بائی لائنس میں پرا کام ہو چکا ہے اس کی لاغت اٹھارہ لاکھ روڈ ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ کے بائی لائنس میں جو ری مادلنگ اور نئی سیوریز لائن ڈالی گئی اس کی لاغت بیس لاکھ روڈ ہے تو کل ملا کر مکہ مسجد اور مہاجرین کیمپ میں آج قریب ایک اور نوود لاکھ نوود ہزار کے خریب کاموں کا نیا افتتا ہوا اور یہ کام پورے ہو چکے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لار بزار میں جو کام چل رہا ہے اور اس کام کو جل سے جل مکمل کرنے کے لیے آج ہم نے برخی کے اہدداروں کے ساتھ باتچیت کی جس میں گریٹر حیدر آباد ملسفل کارپریشن کے لوگ بھی تھے ڈکٹنگ کا کام کرنا ہے اور میں نے سختی سے گریٹر حیدر آباد ملسفل کارپریشن کے ایسی کو اور الیکس برخی کے الیکس ویٹی کے ذمہ داروں کہا کہ پندرہ دن کے اندر کم سے کم جلائی پندرہ تک وہ ڈکٹنگ کا کام ختم ہونا چاہیے اور جلائی پندرہ کے دن انشاءاللہ میں اور ایمیلے صاحب امتاز احمد خان صاحب جناب محمد غوث صاحب مظفر صاحب اور آقی نے بل دیا آ کر جو روڈ دار اسی جو روڈ نہیں بل در اس کام ڈکٹنگ کا کام کرنا ہے